ڈیام پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی پاک پاچ کے سپرٹ وزیراعظم کی ہدایت پر وپاکی کابینہ نے زلہ دیامر میں دسمبر تک پاک پاچ کے 120 دستے تائنات کرنے کی منظوری دیتی ڈیامر بھاشا ڈیام میں 81 لاکھ اکر پیچ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش اور سارہ 4000 میگا بوٹ بشلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی دلہ دیامر میں دسمبر 2020 تک پاک پاچ کے 120 دستے تائنات کرنے کا پیسہ کیا گیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر وپاکی کابینہ نے سرکولیشن سمڈی کے ذریعے منظوری دیتی بات سے رہے کہ محکمہ داخلہ گلگت بلتستان نے پاچ سلب کرنے کی درخواست کی تھی دیامر بھاشا ڈیام پروجیکٹ کو ملکی تاریخ کا اہم سنگی میل قرار دیا جا رہا ہے یہ منصوبہ دریائے سندھ پر تربیلہ ڈیام سے تقریباً 315 کلومیٹر بالائی جانب جبکہ گلگت سے تقریباً 180 کلومیٹر اور چلاس شہر سے 40 کلومیٹر زیری کی جانب تعمیر کیا جا رہا ہے پنج بشلی گھروں سے ہر سال ڈھائی ارب یونٹ اضافی بشلی حاصل ہوگی 1974 میں اپنی تقبیل کے بعد تربیلہ ڈیام پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے نیامر بھاشا ڈیام کی تعمیر سے تربیلہ ڈیام کی عمر میں مزید 35 سال کا اضافہ ہو جائے گا اس پروجیکٹ کے لیے 78 ارب 50 کروڑ روپے خرش کیے جا رہے ہیں مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے